آئی جی پنجاب کا میاں والی میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے سوسر اور بہو کی ہلاکت کا نوٹیس آر پیو سرگودہ سے واقعی کی رپورٹ تل پنجاب سیف سیٹیز کیمرو کی مدد سے لاہور پولیس انویسٹیگیشن ونگ نے مختلف جرائے میں ملوہس ملزمان گرفتار کر لی انویسٹیگیشن پولیس تھانا ستو قتل لاہور نے تیرہ ماہ کے جنت کو ٹاؤنشیپ سے ڈھونڈ نکالا سیف سیٹیز میں لوکل سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے بچی کی تلاش ممکن ہوئی اور لنکانہ صاحب پولیس جرائم پیشہ اناصر کے خلاف متحرک تھانا وار بٹن پولیس نے بینل ازلائی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سوہل ریاض نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب کا میاں والی میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے سوسر اور بہو کی ہلاکت کا نوٹس آر پیو سرگودہ سے واقعی کی رپورٹ طلب کر لی گئی آئی جی پنجاب نے ڈی پیو میاں والی کو ملزمان کی جلد گرفتاری یقینی بنانے کی ہدایت کی ان کا کہنا تھا کہ فائرنگ کرنے والے ملزمان کو جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں پیش کیا جائے مقتولین کے لوہ حکین کو انصاف کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنائے جائے ایڈوانس پروموشن کورس موٹر وے پولیس افسران نے پنجاب سیسٹریز آتھارٹی کا دورہ کیا وفد میں زیرہ تربیت انیس انسپیکٹرز سمیت تین فیکیلٹی میں بران شریک تھے اپریشن کمانڈرز آسم جسرہ اور مواز زفر نے انٹیلیجنٹ ٹریفنگ منیجمنٹ سسٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جدید مواصلات نظام بارے بریفنگ دی افسران کو ایچلان سسٹم جدید فرینزیک ایویڈنس سسٹم اور تفتیش میں اس کے فواید بارے بتایا گیا دورے کے دوران زیرہ تربیت افسران کو سیسٹریز کے مختلف شعبہ جات کی ورکنگ دکھائی گئی شرکہ کا کہنا تھا کہ سیسٹریز آتھارٹی کا دورہ پولیس کی تربیتی کورس کا لازمی جزبان چکا ہے پولیس کلچر میں تبدیلی کے لیے سیسٹریز منصوبہ نہائیت اہمیت کا حامل ہے پنجاب سیسٹریز کیمرو کی مدد سے لاہور پولیس انویسٹیگیشن ونگ نے مختلف جرائے میں ملوث ملزمان گرفتار کر لیے یہ کیسیز کس طرح ٹریس ہوئے تفصیلات جانتے ہیں محمد فائق کی اس ریپورٹ میں سیسٹریز کیمرو کی مدد سے اندھے قتل اور بھتے کے کیسیز کو مختصر وقت کیا ہے انویسٹیگیشن ونگ کی پریس کانفرنس میں نیجی یونیورسٹی کے سابقہ پروفیسر ڈاکٹر سلیمان کے اندھے قتل بارے بتایا پریس کانفرنس میں شہری تارک سے نشہ حاصل کرنے کی غرض سے اندھے قتل اور تاجیر آسیب سے پچاس لاکھ روپے بھتہ طلب کرنے والے دو ملزمان کی گرفتاری بارے بھی بتایا گیا دی آئی جی انویسٹیگیشن کامران عادل کا کہنا تھا کہ سیف سیٹیز کیمرو اور جدید ٹیکنالوجی کی معابنے سے ان تمام کیسیز کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا انویسٹیگیشن پولیس تھانہ ستو قتل لاہور نے تیرہ ماہ کی جنت کو ٹاؤنشیپ سے ڈھونڈ نکالا سیف سیٹیز سمیت لوکل سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے بچی کی تلاش ممکن ہوئی پنجاب سیف سیٹیز کیمرو کی مدد سے لاہور پولیس انویسٹیگیشن ونگ نے مختلف جرائم میں ملوث ملزمان گرفتار کر لیے دی آئی جی انویسٹیگیشن کامران عادل نے ایس پی انویسٹیگیشن صدر کو بچی کی جلد بازیابی کا ٹاس دیا تھا بچی کو والدین کے حوالے کر دیا گیا ہے نامعلوم خاتون بچی کو ٹاؤنشیپ میں چھوڑ کر فرار ہو گئی تھی ایس پی انویسٹیگیشن صدر محمد عمران کا کہنا ہے کہ خاتون کی تلاش جاری ہے جلد پولیس کی گرفت میں ہوگی ڈولفن سکوار لاہور کا ہوائی فائرنگ کرنے والے اناثر کے خلاف ایکشن گزشتہ ہفتے شوف ویپن اور ہوائی فائرنگ کرنے والے اکتالیس ملزمان کو گرفتار کیا گیا ملزمان کے قبضے سے بتیس پسٹول، نو رائفلز، درجنوں گولیاں اور میکزینز برامت کر کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں ترجمان ڈولفن کے مطابق ملزمان کو سٹوپ اینڈ سرچ کے دوران حراست میں لیا گیا ہے ایس پی ڈولفن ساد عزیز کے مطابق دفعہ 144 کے نفاظ زمینی لیکشن تک اسلحے کی نمائش و ترصیل پر زیرو ٹولرنس پولیسی ہے ننکانہ صاحب پولیس چرائن پیشہ اناثر کے خلاف متحرک تھانا وار بٹن پولیس نے بینل ازلائی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ملزمان سے چھ لاکھ روپے نکتی چار موٹر سائیکل سات موبائز اور اسلحہ برامت کیا گیا ہے گرفتار ملزمان کے خلاف ڈکیتی کے گیارہ مقدمات ٹریس ہوئے ہیں اکیتی اب تک یہاں خبریں مزید اپ ڈیٹس کیلی وزیٹ کیجئے پی ایسی ای ڈوٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجیز